آئی بی اے گرادز گیٹویی تو یور ڈیزائرد فیوچر مطبع کسور نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ تو مطبع ہم اسادزہ کا کسور ہے کہ ہم ان تک پہنچی نہیں پا رہا ہے یا ہم ان تک بتائی نہیں دے انہیں انہیں سمجھا نہیں رہے انہیں انہیں کہہ نہیں رہے کہ بیٹا سیکنڈ ڈیئر اور ایٹو کے ساتھ آپ کو ایک اور مرحلہ گزارنا ہے ایک اتنا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ دے رہا ہے جس کا کورس ڈیفرنٹ ہے جس کا طریقہ پوچھنے کا ڈیفرنٹ ہے وہ ٹوٹلی ایم سی کیو بیزد ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سلیبس میں آپ نے پڑھی نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سلیبس میں جن الفاظوں کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے ان الفاظوں سے وہ وہاں پوچھی نہیں جاتی ہیں وہ الفاظ وہاں پہ چیز ہو جاتے ہیں وہ چیزیں وہاں پر بدل جاتی ہیں اب یہ تاری یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کو کیا پسلتی ہے جب وہ انٹر کر لیتا ہے ایٹو کر لیتا ہے یا بہت بہت تو ایٹو کے انڈ میں یا پھر سیکنڈ ایر کرتے کرتے ہیں انڈ میں مارچ میں اپریل میں اس کو پسلتا ہے تو وہ دو تین مہینے کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کر لیتا ہے اب وہ اکیڈمی اس کو کیا کرتی ہے وہ دو سال کا کورس فیڈرل بورڈ سندھ بورڈ پنجاب بورڈ سب اس کو وہ اکیڈمی کرا دیتی ہے ماشاءاللہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اتنی قابل ہیں کہ وہ اگر ان کو روزانہ ایک ٹاپک کمپلیٹ کرنے کا حاج ہے تو وہ کر سکتے ہیں ملکل اور وہ کرتے ہیں تو کورس تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کورس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا بٹ ریزلٹ کیسے آتا ہے ریزلٹ تو کورس سے نہیں آتا یہ دو چیزیں نا مکس نہیں کرنا ان دو چیزوں کو الگ الگ لکھ لو ایک ہوتا ہے کورس ایک ہوتی ہے پرپریشن تو کورس تو اس وقت ہو سکتا ہے کریش کورس جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم شورٹ کورسز کہتے ہیں وہ کورس ہو سکتا ہے پرپریشن نہیں ہوتی ہے پرپریشن کے لیے آپ کو چاہیے ایک خاصا ٹائم دیکھیں آپ ابھی اگر سٹارٹ کرتے ہیں پرپریشن اوکٹوبر سے اوکٹوبر ہمارے پہلے بیجز کمپلیٹ ہو چکے بچوں نے کر دیئے سٹارٹ اوکٹوبر نیومبر ڈیسیمبر جنوری فیبری مارچ اپریل سات مہینے اپریل تک اگر آپ جاتے ہیں تو سات مہینے آپ کے پاس کی ملیں گے اور وہ بچہ جو مارچ میں آ رہا ہے اچھا میں نے اپریل میں کیوں روکا ہے کیونکہ اگزیم بریک دینا ہوگا پھر آپ واپس کب آئیں گے آپ جون اور جولائی کیونکہ اوگس پہ تو ٹیسٹ ہوگا تو جو مارچ میں آ رہا ہے اس کو ایک مارچ کا مہینے ملے گا اور جون اور جولائی مل جائے گا تین مہینے اور جو اوکٹوبر میں آ رہا ہے وہ سات مہینے یہ لے گا اور دو مہینے وہ لے گا نائن منت فرق آئے گا پڑھنے میں ہر چیز میں فرق آئے گا اس کے ٹیسٹ ڈسکس ہوں گے اس کی کوئریز جو ہے وہ ایک 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 کے کوئریز کو اس کو ٹائم ملے گا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سیلف سٹڈی کو ٹائم دے سکتا ہے وہ ایک بک کے ساتھ دوسری بک کو پریکٹس کرنے میں انکلیوڈ کر سکتا ہے تو اس طرح سے ارلی ٹیسٹ پروپیشن سے آپ اپنے سکور کو بٹھا سکتے ہیں جو بنیادی مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ آپ کے سکور کے نئی آنے میں جو پچھلے سال بچوں نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ انٹر اور ایل آبز میں فسے ہو ہوتے ہیں پورا پوری جان ان کی معلقی ہوتی ہے انٹر ایل آبز انٹر ایل آبز انٹر ایل آبز اور وہ جب پی ایم سی کے ٹیسٹ کو ٹائم دیتے ہیں تو تین مہینے دیتے ہیں موت دے دیتے ہیں بھائی پی ایم سی کا ٹیسٹ آپ کے تین بورڈز تین بورڈز آپ نے کومپریہنسیب لی پڑھنا ہے سندھ بورڈ پنجاب بورڈ فیڈرل بورڈ تین بورڈ آپ کومپریہنسیب لی جب پڑھیں گے تو جا کے آپ اس کابل ہوں گے کہ اب آپ کیا کر سکتے اب آپ ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہو سکتے اور ایک اچھا سکور کر سکتے تو بھائی اس چیز کا حل صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے پیرلل پیرلل اپنے ایڈو کے ساتھ اور سیکنڈیر کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے اگر آپ اس کو کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے آپ کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کے سکور اور آپ کی پرپریشن جو ہے نا وہ کومپرمائز ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ میکسیمائز سکور نہیں کر پائیں گے اور جب آپ یہاں پر ہوتے ہیں ایک اور میں آپ کو اس کا ایڈوانٹیج دے دوں یہاں پڑھ نا بہتری ایڈوانٹیج ہے وہ یہ اکثر ٹیسٹ میں نا پی ایم سی کے ٹیسٹ میں ایکسیڈنٹل چینجز آ جاتے ہیں اب وہ ایکسیڈنٹل چینجز کیا ہے جیسے کہ لازٹ ایر لازٹ ایر تک ہم بچے کو پڑھاتے تھے بائیو کیمسٹری فیریکس انگلیش اچانک سے وہ نے بھائی لوجیکل ریزننگ دال دیا جیسے میں نمس میں بتایا آپ کو نمس میں سائکولوجی آ لیں سائکولوجیکل ریزننگ کے کوششن تھا تو اسی طرح پی ایم سی میں کیا آیا ہے لوجیکل ریزنگ اب بھائی جلدی 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 لگے اس کے لیے مٹھیریہ تیار ہوا بچے کی کلاسز ہوئی پڑھایا وہ لوگ جو کہ اپنا بائیو کیمسٹری فیریکس اور انگلیش پہلے کر چکے تھے مارچ تک ان کا کورس کمپلیٹ ہو گیا تھا انہوں نے اتنے سکون سے یہ لوجیکل ریزنگ کی کلاسز لیں اور اس کے لیے پریکٹس کی اس کو ٹائم دیا لیکن وہ لوگ جو کہ آخر کے تین مہینے میں آئے اور پھر وہ بائیو کیمسٹری اور فیزکس ہی کمپلیٹ نہیں تھا تو وہ کہہ رہا یہ تو دس نمبر آئیں گے اس کو چھوڑو دو سو پوشن کے تیاری کرو اس کی فکر کرو تو یہ جو آپ کا طریقہ ہے نا اس لیے میجورٹی میجورٹی آپ کو لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے مل رہے ہیں کہ بھائی پی ایم سی نے زیادتی کر لی اور ٹیسٹ باہر سے آ گیا اور ٹیسٹ میں یہ مشکل ہو گئی ٹھیک ہے ٹیسٹ میں اب تین بورڈز ہیں پنجاب بورڈ بھی ہے فیڈرل بورڈ بھی ہے سید بورڈ بھی ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت بہت ایسے نہیں ہیں کہ ڈیفائن ہو کہ ہر چیز جو ہے کلیئر ہوگے یہ آئے گا اور یہ پڑھ لو اور یہ آ جائے گا نہیں چیزیں چیز ہو کر آتی ہیں لیکن اس کے لیے اب آپ کر کیا سکتے ہیں تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ ایک چیزیں وہ ہے اس ٹیسٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور اس کے اوپر فوکس کریں پریکٹس کریں پنجاب بورڈ کی فیڈرل بورڈ کی اور سندھ بورڈ کی انشاءاللہ آپ اچھا سکور کر پائیں گے میں آپ کے ساتھ لیزرڈ شیئر کروں گا اس کی نیت صرف اتنی ہے لیزرڈ شیئر کرنے گی کہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی اچھا سکور آتا ہے اور وہ سٹوئنٹس وہی ہیں جنہوں نے اس وقت پر پیشن سٹارٹ کی تھی لازٹ یئر اکٹوبر اچھا سکور آتا ہے